تو آج کی اس مائنٹرافٹ کی ویڈیو کے تار میں آپ کو ایک ایزیسٹ آئرن فارم بنا کر دکھاؤں گا جو کی بہت زیادہ اچھا ورگ کرے گا اور میز کے آپ لوگوں نے اب یہ بھی اپنا ورڈ بنایا ہے تو آپ لوگ اسے بہت آرام سے بنا سکتے ہیں اس کے لیے زیادہ سامان بھی بہت کم سامان کی ضرورت ہے اور لیٹرلی وہ کافی اچھا ورگ کرے گا یہ مائنٹرافٹ پاکٹ کا فارم ہے تو یہ شاید صرف پاکٹ میں ورگ کرے جاوہ کی میری گارنٹی نہیں ہے لیکن اگر آپ لوگ پاکٹ کھلتے ہیں تو آپ کے لیے بیسٹ ہے یہ فارم آئرن فارم مناتے کا آپ لوگوں کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ جو آپ آئرن فارم منا رہے ہیں وہ آپ کے گھر سے اور اپنے ویلیج سے سو بلوک دور ہو کیونکہ بات دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ویلیج میں بیڈ ہوتا ہے تو آرن کا یوگا آرن گولم کا کہ وہاں سپون ہی آگا یا وہ آس پاس کئی بھی سپون ہو سکتا ہے تو میس اگر میرا وہاں پر ویلیج ہے تو مجھے ہنڈریڈ بلوک زور بنانا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا فارم بہت اچھو فارسٹ ورک کرے گا تو یہاں پر تم لگ پہلے کے اپنے ایک سٹرکچر ریٹ کر لے تھا ہم لوگوں کو ہر سائٹ سے پانچ پانچ بلوک ڈک کرنے ہیں یہ تین چار پانچ اب یہ ہر سائٹ سے ہم لوگوں کو ڈک کرنے ہوں گے نیکس ہم لوگوں کو یہاں پر سیون بلوک ڈک کرنے یہ فرسٹ بلوک ہے یہ سیکنڈ یہ 3 4 5 6 7 ایسے ہم لوگوں کو ہر ساروں سائٹ پہ کرنا ہے تو یہ کچھ اس طریقے سے لگے گا نیکس ہم لوگوں کو یہاں سے دو بلوک ڈک کرنے ہوں ڈک کرنے کے بعد ہم لوگوں کو یہاں پر ٹونٹی بیٹس کو پلیس کرنا ہے تو اب ہم لوگ ایسا کریں گے کہ یہاں ڈک کرنے کے بعد ہم لوگوں کو رکھنا ہے تو اس سے یوں گھرا گولم آپ کے کافی زیادہ سپون ہوں گے تو آپ لوگوں کو شور کرنا ہے کہ ٹونٹی بیٹس ہی ہو اگر کم ہوئے یا زیادہ ہوئے تو ایشو آ سکتا ہے پھر کام نہیں کرے گا تم لوگ یہاں پر پہلے گین لیتے کتنے ٹونٹی بیٹس ہے اچھا اب ہم لوگوں کو یہاں پر اس کی اوپر ہم لوگوں کو بلوکس پلیس کھڑنا ہے تو اب ہمارے تو لیجرز کا ایڈیا بنے گا وہ اس کی اوپر بنے گا اس کی نیچے نہیں بنے گا کیونکہ پھر وہ نہ آرات کو پھر ورک نہیں کر پائے گا آپ کا فارم آپ چاہیں تو اوپر بھی نیچے بنا سکتے لیکن اگر آپ لوگوں کو ایسا فارم چاہیے جو پورے ٹائم ورک کریں تو آپ لوگوں کو اوپر رکھنا ہوگا لے جاتے ہیں ویسے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ میرا ہی طریقہ فالو کریں اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر ورکسٹیشن کو پلیس کریں گے آپ لوگوں کو ٹوٹل اتنی ورکسٹیشن پلیس کرنے جتنے آپ لوگوں نے ویلیجرز رکھیں میز اگر ٹونٹی بیٹس ہے تو آپ لوگ کو ٹونٹی ورکسٹیشن پلیس کرنے ہوں گے اور آپ لوگ کو سبھی ورکسٹیشن پلیس کر سکتے ہیں بس آپ لوگوں کو دھیان رکھنے کہ آپ لوگ ایک ہی ورکسٹیشن ایک ہی ٹائپ کا پیس کریں ویسے یہ فلیچنگ ٹیبل ایزی ہے تو آپ لوگ اسے پلیس کر سکتے ہیں کافی زیادہ آرام سے یہ کرافت ہو جاتی ہے تو یہاں پر میں ٹونٹی ورکسٹیشن کو پلیس کر دیتا ہوں اگلا جو کام کریں گے وہ ویلیجرز کو پلیس کرنے کا ڈھائی سیکنے اکیس کے دنر ایک چیز یہ یاد رکھے گا کہ آپ کا فائم سوٹسٹیشن کنے تپس کرنے اگر آپ نے Bu اپنے ساتھ ٹریڈ کی ہوجو لیجرز چاہیے جن کے ساتھ آپ لوگ نے ٹریڈنگ نہیں کیا اگر آپ ویلیجرز رکھیں گے جن کے آپ نے اپنے ساتھ ٹریڈنگ کی ہے تو وہ ویلیجرز گولم سپاؤں نہیں کرتے ہو جاتا تک کبھی کبھار کہ دو کر دیں گے تین کر دیں گے لیکن آپ کا ہوگا کہ آپ کے وہ گولنس سپاون نہیں کریں گے والے ویلیجر چاہی جن سے بلکل بھی آپ نے ٹریڈنگی ہو یا لے ویلیجر چلیں گے باقی چھوٹا والا ویلیجر بھی نہیں چلے گا تھوڑے زیادہ ویلیجر سے لے آئے گا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی ٹائپ کی ویلیجر سے آپ ان کو رہا بریڈ بھی کر سکتے ہیں بریڈنگ کر کے ان کی پوپلیشن بڑھا سکتے ہیں میک شور کرنا ہے آپ لوگ پورے پورے آپ لوگ 20 رکھے زیادہ رکھیں گے تو دکھت آ سکتے ہیں میں ہاں ٹرٹل ڈیک کے ٹرنٹی رکھتا ہوں 456 ڈائی جو لے جارہے ہیں اس کی بات کروں یہ نلہ ویلیجر ہوتا ہے اس کو کام کوئی مطلب سوری سوری آپ کوئی مطلب نہیں ہوتا تو آپ لوگ کو یہ ویلیجر چاہیے وہ نوو بڑے والی ویلیجر ہیں تو اس سے یہ ہوگا زومبیز اندر سپاؤن نیو پھینگے سائیڈ اٹنا بھائی ٹھیک ہے اس سے زومبیز سپاؤن نیویں گے ہم لوگ نا اس کو پورا اوہ گولم سپاؤن ہو بھی گیا یار یہ تو صحیح فارس بڑھ کٹ رہا ہے اوہ سوری سوری آرے یار سب کو مارے آرہو یہ گولم آگے اس کو پہلے مارنا پڑے گا کیونی ویسے ضرورت نہیں ہے تو ہم لوگ اگلا جو کام کریں گے وہ ہم لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ یہاں سے بھی ہم لوگوں کو دو بلوکس ڈک کرنے ہیں میس اس کے اندر بھی ویسی کرنے جیسے ہم لوگوں نہیں آسکا ہے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ میں آخر کہنا کیا چاہتا ہوں تو یہ آپ لوگ دیکھ لے گا میں نے کچھ اس طریقے سے کراؤں ہے باقی اب ہم لوگوں کو یہاں دو بلوک ایسے رکھنے اور ان دو بلوکس کے اوپر ہم لوگوں کو پانی ڈالنے کچھ اس طریقے سے یہ آپ لوگ دیکھتے پانی ایک ہی فلو میں جائے گا اور یہ بی چلی گا کہ یہاں ہمارا کلنگ سنپر بنے گا اس کو انہوں لوگ مار جائے گا اب ہم لوگوں کو یہاں پر ایک سٹوریج سسٹم بنا رہا رہا اور ایک گولم اور دوبارہ سے ایک فارم لٹرلی بہت زیادہ اچھا ہوا کر رہا تو ہم لوگوں کو یہاں آفتہ لگانی چیز اور اس کے اپنے وار لگے گا آپ لوگوں کو شاہر لکھا لیا یہ کنیکس τηνہ یہاں پر ایک سائن لگے گا اور یہاں پر ایک سائن لگے گا باقی جہاں پر میں کھڑا ہو ہوں وہاں پر ہم لوگ ایک فینس گیڑے لگا دیں گے کم لوگوں کے ایسے لگا جاتا تو یہ تو یہ نیجیں گر لگیا اب ہم لوگ کو فیانس گیڑ کے اوپر ایک سائن لگا نا یار ابھی میں نے دو گولمز کو مارا اور گولم سارے گائز آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کتنا زیادہ کریزی ہے بہت اچھا ہور کرے گا یہ فارم ایک دفعہ اوپر چڑھیا ہوں تو اس کے اوپر ہم لوگوں کو کراؤ چوکے بلکل اس کے اوپر لگانا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ لگ گیا باقی اب ہم لوگوں کو جو نیکس چیز کرنی ہے وہ یہاں پر ہم لوگ کوئی سے بھی ایک ٹیمپریٹی بلوک لگا دیں گے اور اس کے نیچے ایک سلیب لگا دیں گے ایک کام تو ہو گیا باقی اب ہم لوگوں کو جو اگلا کام کرنا ہے وہ ہم لوگوں کو یہاں پر ایک سائل لگانا ہے اور اس کے اوپر ہم لوگ ایک لاوہ ڈال دیں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لاوہ یہ ہی تاکی آگے زیادہ نیچے بھی نہیں آیا تو اب ہم لوگوں کو یہ کیا ہو رہا ہے براہ ایس گائز یہ فارم بلکل بہتری انوار کر رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ پر ایک سے گولم ہم آئے جا رہا ہوں اور اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے آئرن بھی آگا اور کافی سارا یہ بھی آگے تھوڑا بہت اگر آپ پر نا زومبی زومبیز بھی گھوم رہے تھے تو اس وجہ سے ہو رہا تھا بھائی گائے آپ کو یہ فارم کیسے لگا مجھے کام میں بتائے گا اور ویڈیو کو لائک کٹ کے چینل کو سبسکرائب کرتے گا باقی میں مجھوں گا آپ سے نیکس ویڈیو کے مجھے بائی بائی